پاکستان نے جو نواب برہندگ بگٹی بلوچ قومی لیڈر بلوچ ریپبلکن پارٹی کے صدر کے خلاف جو ریڈ کارنر جاری کیا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ پہلے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ دودھ سے دھولا ہوا ہے جو اس کے پاس ٹیررزم کی فیکٹری ہے جتنے بھی ٹیررزم ایکٹر ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہیں پہ ہیں پاکستان میں ہیں پاکستان سب سے پہلے تو یہ دیکھیں میں کسی کے خلاف جو ایک چیز کرنے جا رہا ہوں ریڈ کارنر کرنے جا رہا ہوں پہلے تو اپنے کریبان میں جا کے کہ اس کی سرزمین جو ٹیررزم کے ساتھ ناپاک ہے جو پورے دنیا کے لیے ایک دہشت کی علامت ہے پورے دنیا کے سکون کو تباہ برباد کر کے رکھا ہوا ہے تو پہلے تو وہ خود سوچے کہ میں کیا ہوں میرے پاس کیا ہے اور میں کس عمل کو آگے لے جا رہا ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس پہ بین الاقوامی سطح پہ جتنے انٹرنیشنل کمیونٹی ہیں اور جو لوگ ہیں سب سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ جو اپنے حق کی آواز کے لیے بات بھی کرتا ہے اس کے خلاف ریڈ کارنر وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں سب سے پہلے انڈیا جو ہمارا پڑوسی ہے ان کو سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے اس کو ہائلیٹ کرنا چاہیے پورے دنیا میں جو ایک مظلوم قوم ہیں وہ صرف اپنے حق کی بات کرتے ہیں اس حق کے بات کو کہنے کے اوپر بھی ان کے خلاف ریڈ کارن وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں تو اس پہ میں اپنا رد عمل دینا چاہتا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ تو ہمارے اوپر بڑے بڑے توپوں سے ہیلیکوپٹر سے جیٹ تیارے استعمال کر رہے ہیں آج کی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی کافی ایف آئی آرز اور ریڈ وارنٹ جاری کیے انہوں نے پاکستان دنیا کے لیے تبہ کن ہے اور پوری دنیا کے لیے سکون تبہ کرنے والا ملک ہے اگر آپ ٹیررزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو ختم کریں ٹیررزم خود وہ خود ختم ہوگا